نیوز ایٹی انڈیا کوئی بھی اس طرح کا جب بھی کانون بنانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک پدھتی اپنائی جاتی ہے پدھتی ہوتی ہے جس پدھتی کے آدھار پر دونوں کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کے انکول پرتکول بیشہ کیا کیا ہے جسے دھیان میں رکھنا چاہیے کوئی ایسا سمجھیا نہیں ہے جس کو باتچیت کے جریعے سلجھانے سکتے ہیں باتچیت کے جریعے سلجھانے کے لیے سنجمتہ سے ہم بیٹھے ابھی بھی سمجھ ہے ہم لوگ سب بیٹھ سکتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں جو اپنے جوان ہیں ان سے لڑنے بھڑنے کے لیے نہیں آئے ہوں ہم اپنی بھاکت کے لیے آئے ہیں ہمیں ایم ایس پی خرید کی گرنٹی کا کانون بنائیے ایسی کے ساتھ سی ٹو پلس فیپٹی پرسٹ جو کا فاربولہ لگا کر ڈاکٹر سوامی ناظرین کمیشن کی ریپورٹ کے مسارف حصلوں کے دام دیجئے لکھ ہمپور خرید کیا بھی ایک مہینہ رہ گیا ہم نے بولا آپ اگر دیش کے کسان کا حردہ شانت کرنا چاہتے تو ان سے ستیفہ لے لیجئے ان کے لیے بھی سہرہ کارت تیار نہیں ہے دوسری سبھی کے سواپس لینے ہیں بھیجلیشن شوزن بل ہے اور پولوشن ایک سے کسان کو نکالنا فسلی بیما جوجنا ہے جس سے اپنے بردم پر سرکار کرے ناریگا ہے مجھدور کی دو سو دین ساتھ سور پر دیاری ہے وشو پرسن ساتھ بھارت بارے گیر مموری جو ستری یہ مانگ پرت رہے بھکش کی باتچیت ہم نے آپ کو سنوائی کسان نیتاں کا صاف یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایم ایس پی جو گیرنٹی ہے اس پر خانون بنا کر دے یہ لگاتار وہ بات کہہ رہے ہیں اور دوسری اور بھی مانگے ہیں ان کی لیکن سرکار جو ہے وہی کہہ رہی کہ ہم کسانوں کے ہت کی بات کرتے ہیں ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی بھی سمسیہ کا سمادھان باتچیت کے ذریعے ہو سکتا ہے ارجن منڈا کو آپ نے سنا میرے تمام سہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایک بات پھر میں رکھ کرنا چاہوں گا مانو کا کیونکہ شمبو بورڈر پر ہیں اس سے کیونکہ 500 میٹر دوری پر کسان کل شام سے ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور اب انہوں نے پوری تیاری ان کی ہے کہ وہ دلی کوچ کریں مانو اس وقت کیا تازہ تصویریں آپ دکھا پائیں پنکش دیکھیں شمبو ٹول پلازا اور جہاں پر کسانوں کی ایک طریقے سے بھر چکا ہے یعنی جو کاری 500 میٹر کا دائرہ ہم بتا رہے ہیں جہاں سے دوری ہے ہریانہ پولیت اور کسانوں کی بیچ وہ اب لگاتر کم ہوتی جاری ہے آپ کو آگے تک تصویریں دکھائیں گے دور تک جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہ پول جو کہ گھگر ندی کے اوپر بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی کسان آپ پہنچ چکے ہیں اور اپنا کسان سنگڈن کا جھنڈا ہے وہ یہاں پر لہر آ رہے ہیں اور ایک طریقے سے ان کے ہاتھ میں لادیا بھی میں دیکھ پا رہا ہوں گمچے ہیں ان کے پاس گمچے گھیلے کی ہوئے ہیں کیونکہ آزو گیس کے گولے چھوڑے جائیں گے تو اس سے بچا جا سکے مانب یہ انتظار کس پاتھ کیا کر رہے ہیں یعنی کوئی ڈائریکشن انہیں ملتی ہے نردیش ملتا ہے تب یہ ایک ساتھ آگے ایک موب کی طرح بڑھتے ہیں کیسے ان کی سٹریٹیجی بنی ہے اس بارے میں اگر آپ کچھ بتا پائیں پنکج دیکھئے ابھی ہوا یہ کہ تقریباً ایک گھنٹے پہلے یہاں پر چھے سے سات کسان جو نیتا ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں ان کی بیٹک چل رہی ہے اور اس سے پہلے صبح کے تقریباً سات بجے کے بعد یہ ہی لگاتا رہی ہے اناؤنسمنٹ کی جاری ہے کہ آپ ٹریکٹر ٹرولی جو چلانے والے چالاک ہیں وہ اس پر رہے ہیں باقی سبھی لوگ بارڈر کی طرف آ جائے تو سبھی لوگ اس کے بعد اس رنڈیدی کے طرف آگے تو آ گئے لیکن ابھی کسان نیتاوں کی بیٹک چل رہی ہے اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے اس کو تیہ کیا جا رہا ہے اور تب تک یہاں پر سبھی کسان انتظار کر رہا ہے یہ شمبو بارڈر اس لیے خاص ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سے ہریانہ کی سیما لگتی ہے ایک طرف پنجاب ہے اور اگر یہ بارڈر پار ہوا تو راستے میں ہم نے کوئی ایسی چاک 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 چاہتہ ہریانہ پولیس کی نہیں دیکھی ہے جاں پر کسانوں کو روکا جا سکے کیونکہ سب سے زیادہ چاک 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 چاگ اگر ہریانہ پولیس لکھی ہے جی شمبو بارڈر پر لکھی ہے جا بے ذرہ یہ بتائیں جو دلی جانا چاہتے ہیں لوگ چونکہ روٹ ڈائیورٹ ہوئے ہیں انہیں کس طرح کی سلاح آپ دینا چاہیں دیکھیں آج یہ ہم سلا دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس این ایس نائن کے ذریعے ویسٹرن یوپی یا غازباد سے دلی آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے اب میں آپ کو سڑک کی تصویر دکھانا چاہوں گا آپ کو اس سڑک کو دیکھ کر بلکل ایسا لگے گا کہ یہ سامان نہیں ہے اور کوئی دکت والی بات آج کم سے کم نہیں ہے لیکن یہاں پر جو ببستہ ہے وہ ابھی بنی ہوئی ہے احتیاطاً یہاں پر بنی ہوئی ہے ہم بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک مہتپوڑ مورچہ کسانوں کے لیے رہا ہے تو پولیس نے احتیاطاً یہاں پورے انتظام کیے ہیں آپ تصویروں میں دیکھیں گے یہ ایکسپریس وے کی لین ہے دلی میرٹ ایکسپریس وے کی وہاں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ یہاں پر دیکھیں کنٹینر بھی یہاں پر احتیاطاً کھڑے کیے گئے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو پوری طرح سے روڈ کو بلوک کر دیا جائے تو پوری تیاری یہاں پر کی گئی ہے دونوں طرف کی گئی ہے اور یہ چھوکے فورٹین لین ایکسپریس وے ہے جو نیچے کی لین ہے وہ پوری طرح سے بند کر دی گئی ہے تو ٹیفک جو ہے وہ اوپر کی طرف سے آ رہا ہے بلکل کم سکم یہ راحت کی بات ہے جو جعوید بتا رہے ہیں کہ آج کم سکم ٹیفک جو ہے وہ اپنی گتی سے چل رہا ہے یعنی جو دلی جانا چاہیں یا پھر جو دلی سے غازی آباد کی طرف سے آ رہے ہیں انہیں کوئی کسی طرح کی ابھی فیلحال دکت نظر نہیں آ رہی جسپری تو نیرج میرا آپ دونوں سے باری باری سے سوال ہے پہلے جسپری ذرا آپ بتائیے یہ جس طرح کی انتظام کیے گئے ہیں اس سے یہ تو تیہ ہے کہ دلی پہنچ پانا کسانوں کا بہت مشکل ہوگا جس طرح کی لیئر آف سیکیورٹی جو ہے اس کے انتظام کیے گئے ہیں لیکن اگر کسان وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں جو پچھلی بار بھی ہوا تھا تو وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی سمسیا ملوک سینٹر پوائنٹ میں ہے اور یہاں پر دیکھیں مشینز اپنا کام کر رہی ہے تو پہلے تو آفیسرز موجود ہیں تاکہ ان سے سمباد کیا جا سکے باتچیت کی جا سکے ان کو منایا جا سکے کہ باتچیت کے ذریعے ہی سمادان ہے جو عام لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس ویج یہ تصفیر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو کنٹینرز ہے اس میں مٹی بھری جاری ہے تاکہ بزن زیادہ ہو جائے یہ مزدور اس وقت کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر سادھی بردی میں بھی پولس والے موجود ہیں یہ کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ مٹی بھر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے کنٹینرز میں بھر رہے ہیں تاکہ آگے نہ بڑھ پائے اس وقت پنکت جو کوشش ہے پولس کرمیوں کی وہ یہ ہے کہ یہاں پر جس وقت یہاں پر جہاں پر میری موجودگی ہے اس سنگو بورڈر پر یہاں پر کسان اپنا ڈیرہ نہ ڈالے کیونکہ پشلی بار اگر آپ کو یاد ہوگا جو یہ پورا ایڈیا ہے یہی پر کسانوں نے اپنا منچ بنایا ہوا تھا تو کوشش یہ ہے کہ جو ہریانہ جو یہ سیما ہے جو یہ بورڈر ہے ان کو ہریانہ پر ہی روکا جا سکے وہاں پر اگر ہم آپ کو دکھائیں تو ٹراپک ابھی کم ہے عام طور پر اس علاقے میں کیونکہ دکانیں سبحہ کھل جاتی ہیں لیکن آج نہیں کھلی ہے تو بیپار تو بادت ہو رہا ہے عام جو لوگ ہے کیونکہ ڈلی والوں کے لئے بھی امتیحان کا دن ہے اب جن کو آگے جانا ہے پنکج یہاں سے ہریانہ سے یا پھر جن کو ڈلی سے جانا ہے پنجاب کی طرف ہریانہ کی طرف جن کی مجبوری ہے وہ پیدل جانے کو مجبور ہے بلکل نیرد جو بات میں نے جسپریت سے پوچھی تھی وہی سوال آپ سے بھی ہے کہ کیا واقعی کسان جو ہے ڈلی تک پہنچنا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلی بار کامیاب نہیں ہوتے 26 جنوری کو چھوڑ دیا جائے ایک دن کو تو اگر وہ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اس سے آگے نہیں جانے دیا جاتا تب بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہائیوے ہے وہ لگ بگ آٹھ نو مہینے تک ایک طرح سے بند رہا تھا ہوا دیکھیں بلکل اگر یہاں تک آ جاتے ہیں اور یہیں بیٹھ جاتے ہیں تو ایک چنوٹی پیدا ہوگی ایک بار پھر سے لیکن اسے یہاں جو کلے بندی کی گئی ہے پنکج اسے پار کرنا بہت مشکل ہوگا یہ دیکھیں آرے ایپ کے جوان لگاتار تینات ہیں اور لگاتار اسی طرح سے بھلے ہی ابھی دور ہیں کسان اگر شمبو بارڈر کروز کرتے ہیں تو یہاں ضرور آئیں گے اگر پار کرتے ہیں تو یہاں پہلی جو پنکتی ہے آرے ایپ کے جوانوں کی ہے اس کے آگے بھی ایک بیریکیٹنگ کی گئی ہے لیکن آرے ایپ کے جوانوں کی پہلی پنکتی جو ہے اس سے پیچھے بھی اس طرح کی پنکتیاں تینات ہیں اس طرح کے سکویڈ جو ہیں وہ یہاں تینات ہے کہ جیسے ہی وہ گھستے ہیں تو ان کے لیے پوری ویوستہ کی گئی ہے لیکن یہاں سے آگے بڑھ پائیں گے یہ بہت مشکل ہوگا کسانوں کے لیے یہاں بھلے سرکار کے لیے ایڈمنیسٹریشن کے لیے پولیس کے لیے جیسا کی نیراج بتا رہے ہیں جسپریت بتا رہے ہیں انکیتہ ہم تمام بارڈرز پہ جا رہے ہیں اپنے سایوگیوں کے پاس ابھی ہم جاوید کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ ٹرافک جو ہے آج اپنی گتی سے چل رہا ہے یعنی کسی طرح کی دکت فلحال نظر نہیں آ رہی جسپریت اور نیراج جو تصویریں دکھا رہے ہیں ہائیوے وہاں بند کیا گیا ہے لیکن وہاں پر بھی ابھی سب کچھ سامانے جیسا نظر آ رہا ہے صرف ایکشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے شمبو بارڈر پر آپ تیکری بارڈر پر ہیں آپ کے یہاں کس طرح گستی تھی پنکش سچویشن یہاں پر کنٹرول پر دکھائی دے رہے ہیں بیچ میں تھوڑی سی حلچل بڑھ گئی تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پولیس کی ٹکڑیاں بھی بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں پیراملٹری پورسز بڑھا دی گئی ہیں لیکن روٹ کی اگر ہم بات کریں آم آدمی کی سہولیت کی بات کریں تو ہم رہتک روڈ پر موجود ہیں اور پیراغڑی سے یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے لگ بھک تیرہ کلومیٹر کا ہے اور آس پاس پورا علاقہ چاہے ہم پیراغڑی سے شٹارٹ کریں سورجبل سٹیڈیم ہو یہ پورے دونوں ہی سائٹ سڑکوں کے یہاں پر انڈسٹرل ایریا ہے اور بیچ میں ایسا علاقہ پڑتا ہے جیسے کی ناغلوی سلطان پوری منگول پوری جو کی ناغلوی سے لگا ہوا علاقہ ہے بلکل سڑک کے بیچ ہو بیچ ہے ایسے میں سمسیہ آئی پہلی بات تو کسانوں کو یہاں پہنچنا ناممکن ہے لیکن اگر خدا نہ خاصتا یہاں پر کسان پہنچ جاتے ہیں تو سنسٹیو ایریا مانا جاتا ہے اور سیچویشن اور زیادہ بگڑ سکتی ہے اسی کے مدنظر سیکیورٹی کو اور زیادہ ٹائٹ کیا گیا ہے لیکن روٹ ڈائیورٹ کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ رہتک روڈ کو کافی حد تک بہادرگر تک بلک کیا گیا ہے ٹکری وارٹر پوری طریقے سے بلک ہے اور ایسے میں اب لوگ کنجھاولہ ہوتے ہوئے کراولہ ہوتے ہوئے روہینی سیکٹر بائیس بیگمپور ہوتے ہوئے پھر بائی پاس سے ہوتے ہوئے پر بھاویت ہو رہا ہے اگر آپ کو میں یہاں پر دکھاؤں تو دیکھیں چاروں طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر پولس کی ٹکڑیاں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں مہلا پولس بھی یہاں پر بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں مہلا پولس کی بھی تیناتی کر دی گئی ہیں سوال اسی بات کا ہے کہ اگر کسان یہاں پر آتے ہیں تو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا حالکہ کی اچھی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے شمبو بارٹر پر حالات بنے ہوئے ہیں یہاں پر کم سے کم ایسے حالات نہیں دکھائی دے رہے ہیں پوری طریقے سے سٹیوشن کنٹرول میں دکھائی دے رہی ہے اور ہر طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں پنکش کیوارٹی ہو سوال کی گاڑی ہو یہاں پر چاہے وجروہان یہاں پر ہو تمام طرح کی بارکیڈنگ ملٹپل لیئر آف بارکیڈنگ کیے گئی ہے اور سیمنٹ یہاں پر لگائے گئے ہیں جس سے کہ وہ جو بارکیڈنگ ہے اس کے بارڈنگ کو اور زیادہ سٹرونگ کیا جا سکے لگاتار آپ میرے پیچھے دیکھیں گے کس طریقے سے آریف کی یہاں پر موجود ہے اور اس طریقے سے جہاں ہم صبح صبح آئے تھے تب پولیس کی آٹھ ٹکڑیاں موجود تھیں اور اس کے بعد تو نجانے کتنی ایسی ٹکڑیاں ہیں جو یہاں پر پہنچ چکی ہے جس کا ساتھ طور پر مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی حل چل ہوتی ہے تو یہاں پر ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ پروینشن is better than cure کسی بھی طرح کی حالات بگڑے اس سے پہلے تیاری پوری مستعد پولیس کی اور سے پرشاسن کی اور سے کر لی گئی ہے پنکچ بلکل آپ جسپریت اور نیرج آپ سے ہی میرا سوال ہے یعنی جن لوگوں کو دلی سے چنڈگر جانا ہے یا جو چنڈگر سے دلی آئیں گے انہیں کس طرح کی دکت پیش آ سکتی ہے کیونکہ ہائیوے ہے اور یہ ہائیوے کنیکٹ کرتا ہے چنڈگر کو دلی سے تو ان کو کس طرح کی صلاح دینا چاہیں گے جسپریت پہلے تو ذرا آپ بتائیں بلکل پنکچ صلاح میری یہی ہے کہ اگر بہت ضروری نہ ہو تو وہ اپنا دورہ رد کر دیں اب ضروری ہے اگر پہنچنا ہی ہے چنڈگر جانا ہی ہے کوئی کام ہے کوئی مجبوری ہے تو پھر کیسے جائیں اب یہ پنکت جو میری سہیو کی وکاس آپ کو دکھا رہے ہیں یہ فلائیوور ہے یہ تو پوری طریقے سے بند ہے تو آپ جب دلی سے اگر آپ آ رہے ہیں یا نوائیڈا سے آ رہے ہیں تو یہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو اس کے بعد وہ دیکھیں یہاں پر آگے بورڈ ہے Welcome to Haryana تو یعنی کی نیچے سے کیونکہ ہم لوگ فلائیوور پھر موجود ہیں نیچے تھوڑا ایک سے دیڑ کلومیٹر پیدل چلنا ہوگا یہ تھوڑا سا آسان راستہ ہو جاتا ہے کیونکہ بیکلپک ویوستہ بھی کی گئی ہے ٹور یہاں پر ڈائیوورٹ یہاں پر جو ہے بیکلپک ویوستہ ہے کہ پیچھے سے سنکری گلیوں سے جانا ہوگا وہ تھوڑا لمبا پڑے گا لیکن پھر آپ کو پیدل تھوڑا بیکاس آپ آگے آئیے کیونکہ یہ فلائیوور ہے اس طرف تھوڑا سا ایک سے دیڑ کلومیٹر آگے پنکچ پیدل چلنا ہوگا اس کے بعد بلکل جسپرید لگاتار ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے کیونکہ ابھی اس تھتی جیسے جیسے بنے گی ہم آپ کے پاس اپ ڈیٹ کے لیے آئیں گے فلال جسپرید آپ کا نیرج آپ کا مانو انکتہ جاوید آپ سبی کا فلال بہت بہت چکریہ جیسے کوئی اور اپ ڈیٹ آتا ہے ہم آپ کے پاس واپس لوٹیں گے تو نیوز ایٹین انڈیا دیش کا نمبر وان چینل کسان آندولن سے جوڑی ہم آپ کے پاس اپ ڈیٹ آتا ہے